اسلام علیکم خبریٹوی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین جیسے سردیوں کا موسم ہے شہر اقتدار میں بہت تھنڈ بڑھ چکے اور جن علاقوں میں برہباری پڑھتی ہے خاص پر مری گلکت پلتستان وہاں کے لوگ برہباری کے انجوائے کر رہے ہیں لیکن جہاں سردی بڑھتی ہے تو وہیں پاکستان میں شادیوں کا سیزن آ جاتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں زیادہ تر لوگ سردیوں میں شادیاں کرنا پسند کرتے ہیں تو یقیناً ابھی ہم نے سوشل میڈیا پر ایک شادی جو پاکستان کی بہت بڑی شادی شمار کی جاری ہے مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہم نے جوائے کی اور ہمائیو اختر صاحب کے فرزند کی شادی ہوئی ہے پچیس دسمبر کو بروز اتوار کو تو اب بتاتی چلوں ہمائیو اختر کا تعلق پی ٹی اے کی سینئر رہنمہ ہے اس ٹائم لیکن ان کے جو والد صاحب ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی جنرل زیاؤلحق کے ساتھ وہ جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے ہیں تو ان دونوں گھرانوں نے جو ہے یہ دوستی وہ رشتداری میں بدل لی ہے آہے تو ویسے جنگگگروپ اور پی ٹی اے کا جو تعلق ہے ہمیشہ ناک دین کا رہا ہے کہ جنگگگروپ نے کبھی پی ٹی اے کو سپورٹ نہیں کیا اور پی ٹی اے نے کبھی جنگگگروپ کی پالیسیوں کو پسند نہیں کیا پی ٹی اے کا ہمیشہ سے ایک شکوا رہا ہے کہ ہمیشہ جنگگگروپ وہ چیزیں دکھاتا ہے جو پی ٹی اے کی تھوڑی سی غلط ہیں یا کوئی جہاں ہم نے اچھا کام کیا ہوتا جنگ گروپ کبھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا جنگ گروپ کی پالیسیوں میں یہ شامل نہیں ہے تو اس بات پر اکثر ان کی بحث و تقرار چلتی رہتی ہے لیکن اب یہ جو لگتا ہے دونوں کی طرف سے برف پگلنا شروع ہوگی ہے دوستی جو ہے وہ رشتہ داری میں بدل گئی ہے کیونکہ جنگ گروپ کے آنر کی بیٹی کی شادی ہوگی ہے سینئر رہنما ہماری اختر کے بیٹے سے تو وہاں حکومتی عہددران نے بھی شرکت کی سب سے زیادہ جو حیران کن تھا کہ عثمان بزدار صاحب اس شادی میں شرکت کر رہے ہیں جو پوری حکومت کی نمائنگی کر رہے تھے لیکن عثمان بزدار کو دیکھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کیوں نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نہ غمی میں جاتے ہیں نہ خوشی میں جاتے ہیں شاید ان کو پسند نہیں ہے لیکن برحال وہ شادی میں موجود نہیں تھے لیکن عثمان بزدار بہت خوش تھے بڑے گریسفل طریقے سے آ رہے تھے بڑے خوشی سے نحال تھے اس لیے ایسے لگ رہا تھا خوشی سے نحال ہے کہ جنگروپ نے شاید ان کو سی ایم ایکسپٹ کر لیا ہے اور شاید جو پنجاب میں میں نے کچھ اچھے کام کی ہیں جنگروپ ان کو ہائلائٹ کرے گا جو ہمارے دن میں یعنی ہمیشہ چکلش رہتی ہے ناراضگی رہتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو سکے گی تو اس کے بعد اگر شاہ محمود گریشی صاحب کی بات جد وہ بھی شادی میں شرکت کی ہوئی تھی حماد ازہر صاحب اس شادی میں آئے ہوئے تھے گورنر پنجاب آئے ہوئے تھے اور اگر پھر کچھ تھوڑا سا آگے بڑھیں شادی میں اور کون آیا تھا شادی میں جو غیر ملکی سفیروں نے بھی شرکت کی اس میں چائنیز بھی تھے اور بہت سارے کنٹریز کے سفیر طرح شادی میں شرکت کیے ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جب میڈیا مالکان ہوتے ہیں ان کی بھی آپس میں میڈیا انکرز کی بھی کہتے ہیں کہ آپس میں بڑی لگی رہتی ہے کیونکہ ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے ہر کسی کو ہوتا ہے کہ میرا کام اچھا جائے میرا چینل اچھا جائے یا میرا پروگرام اچھا جائے تو ایک دوسرے کو سیکٹرٹس بھی نہیں بتا آتے تو اس شادی میں یہ تمام باتیں بلائے تاک رکھتے ہوئے وہاں پہ حسن عصار صاحب موجود تھے نجم سیٹھی موجود تھے مالک صاحب موجود تھے اس کے دنیا نیو سے تعلق ہے ملک آمیر کا وہ بھی اس میں موجود تھے شادی میں اور پھر اگر ذرا آگے بڑھیں تو شعبی شخصیات بھی شادی میں شامل شعبی شخصیات میں مائیو سعید تھے اجاز اسلم تھے ادنان صدیقی تھے سنگر وارس بیک تھے اس کے بعد سابق چیف جسٹس صاحب بھی موجود تھے اس میں اور اس کے علاوہ عالی جو ہماری فوجی کے عادت ہے اسکری کے عادت ہے وہ بھی مہا پر موجود تھی یعنی کہ کوئی طبقہ فکر ایسا نہیں تھا جو میشکل الرحمان کی بیٹی اور ہمائیو اختر صاحب کے بیٹے کی شادی میں شرکت نہیں کی ہوئے تھا تو ایکینہ نے کہ پاکستان کی میرا خیال سے ہم خرچ کی بات نہیں کر رہے اس طرح سے یہ بہت بڑی شادی تھی کہ اس میں اتنی بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی یہ بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں یہ بھی کبھی بغل گیر ہو سکتے ہیں ان کی تو آپس میں اتنا بیر ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور جنگ گروپ کا دونوں ایک پسند نہیں کرتے اور عوامی حلقوں میں بھی یہ بات ہوتی کہ پی ٹی آئی کی کوئی اچھی بات جنگ گروپ نہیں دکھا اور جنگ گروپ پی ٹی آئی کو کبھی پسند نہیں کر سکتا تو ایک اچھا شگون تھا کہ تمام پارٹیاں تمام ہر طبقہ فکر کے لوگ وہاں موجود تھے ایک اچھا جیسے تھا کہ جہاں گھٹن زدہ محول میں شہر اقدار میں جو ہوا کا جھونکا آیا ہے عوام کے لیے بڑا اچھا لگا یہ سن کے اور دیکھ کے کہ اس طرح کے جو جو آپس میں جو رنجشیں تھیں وہ خوشی کے موقع پر بلادی اور کہا جاتے ہیں خوشی کے موقع پر یہ تمام جو رنجشیں ہیں وہ بلاد نہیں چاہیے بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں تو میشکیل رحمان کی بیٹی کی شادی میں تمام لوگوں نے جا کے ثابت کر دیا کہ واقعی بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں اپنے جو گریجیس تھے وہ سائیڈ پر رکھے تو اگر یہ تمام لوگ پاکستانی عوام کے لیے بھی ایک جگہ پر بیٹھیں پاکستانی عوام کے مسئلے بھی حل کرنے کی کوشش کریں جو ہم اس طرح مختلف چیلنجز کا سامنا ہے تو ہم نہ حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کسی پر بھی تنقید نہیں کر رہے لیکن کہیں نہ کہیں مل بیٹھنے کہتے ہیں جب گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے گھر کے تمام بڑے مل بیٹھیں تو وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو آپ بھی ہمارے بڑے ہیں اگر آپ اسی طرح ہمارے پاکستانی مسئلوں کے لیے مل بیٹھیں تو یقینا ہم پاکستان کو بھی اسی طرح ایک ہوا کا جھونکہ بنا سکتے ہیں پاکستان کو ایک روشن مستقبل دے سکتے ہیں تو یقینا میرشکل الرحمان کی بیٹی کی شادی نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے کہ جو لوگ اکٹھے بیٹھیں یہی ہمارے مل کا مستقبل سوار سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت کیا رکھئے گا اللہ حافظ